بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر میں بجی تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں اور چاروں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کو گھیرے میں لیا ہوا ہے انتظار ہے اس بات کا کہ پیغمبر اسلام اٹھتے جائیں گے اور ہم ان کا سر کلم کر دیں گے کس لیے؟ تاکہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں تاکہ وہ ہمارے ابو عیداد کے مذہب کو برا نہ کہیں ناظرین کرام اس لمحے جب مکہ کے تمام قبائل میں سے ایک نوجمان کو جو کہ اپنے عبور رکھتا تھا تلوار چلانے پہ اس کا انتخاب کیا ہوا ہے ایسے مشکل ترین مرلے پر بھی تمام مکہ والوں کی قیمتی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری راست بازی دیکھئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچہ ذات بھائی حضرت ابو طالب کے فرزن وسیع رسول مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو فرماتے ہیں اے علی میرے بستر پر سو جاؤ اور یہ وہ بستر ہے جو بستر موت ہے صبح اٹھنا یہ امانتیں واپس کرنا اور پھر مدینہ میں آ جانا ناظرین اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حجرت مدینہ فرماتے ہیں لیکن ان امانتوں کے اوپر مولا علی شیر خدا کو چھوڑ کر آتے مولا علی سے کسی نے پوچھا علی کبھی چین کی نیند بھی سوئے تو آپ نے ارشاد فرمائے ہاں ایک رات صرف ہمیشہ یہی کھٹکا رہتا کب موت آئے ہمیشہ میں رات بھر بیدار رہتا تھا بلکہ آپ فرماتے ہیں سورج کو یہ حسرت رہی کہ کبھی وہ تلو ہو اور علی اسے سویا ہوا ملے لیکن ایک رات میں بڑی چین کی نیند سویا تھا اصحاب پوچھتے ہیں علی وہ رات کون سی تھی جس رات آپ چین کی نیند سوئے تھے مولا کائنات فرماتے ہیں وہ رات تھی جو حجرت کی رات تھی اصحاب کی آنکھیں کھولی رہ گئیں وہ رات جس رات میں رسول اللہ نے اپنے بستر پر مولا کائنات کو سلایا تھا چاروں طرف سے اس وقت تلوار نیام سے باہر تھی وہ تو بستر موت تھا مولا کائنات فرماتے ہیں لیکن جاتے ہوئے رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا اے علی صبح اٹھنا ہے امانتیں واپس لوٹانی ہیں اور مدینہ آنا ہے ہر رات میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں تھی لیکن یہ وہ ایک رات ایسی تھی جس رات رسول اللہ نے مجھے یہ گارنٹی تھی اے علی صبح اٹھنا ہے اور امانتیں واپس لوٹانی ہیں تب مجھے یقین ہو گیا کہ اے علی آج کی رات تجھے موت بھی نہیں مار سکتی کیونکہ مصطفیٰ کریم جو فرما رہے ہیں اے علی صبح اٹھنا ہے ایسا ایمان رسول اللہ پہ اللہ نے مولا کائنات کو عطا کیا تھا جس کی کوئی نظیر کوئی مثال صبح قیامت تک دے نہیں سکتا ناظرین اے کرام مولا کائنات کا انتخاب کیوں کیا اس وجہ سے بھی کہ مولا علی شیر خدا وہ تھے جو رازدار رسول بھی تھے چودہ سو سال بیٹھ گئے سیرت مصطفیٰ کے اس عنوان کو جس میں حضور نے یہ کہا کہ امانتیں واپس لوٹانی ہیں اور پھر مدینہ آنا ہے آج بھی مستشری غیر مسلم یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے صبح اٹھ کر جس جس کی جو امانت تھی اس کو ویسی ہی واپس لوٹائی کیونکہ وقت بہت کم تھا اور اگر کسی اور کی ذمہ داری لگتی تو بتانا پڑتا یہ فلاقی ہے اور اتنی ہے فلاقی ہے اور اتنی ہے مولا کائنات کو جب دیا یہ ڈیوٹی دی تو فرمائنا مدینہ العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہیں ایسے رازدار رسول تھے ایسی معرفت تھی رسالت کی آپ کے پاس کہ آپ نے اس ہر ایک حقدار کو جس جس کی جیسی امانت تھی وہ ویسی ہی واپس لوٹائی اور آج بھی رسول اللہ کی سیرت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ناظرین اکرام یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا بڑا عنوان ہے کہ کافر آپ کی جان کے دشمن تھے لیکن پھر بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ آپ اتنے دیانت دار ہیں کہ آپ دشمنوں کی امانت میں بھی خیانت نہیں کریں گے آج غور کیجئے قرآن حقیم تو ہمیں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے آل کے سپرد کرو ناظرین اکرام کیا ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ امانت میں خیانت نہ کریں نبی کریم صاحب العلاق کی وہ حدیث ہم کیسے بھلا سکتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا لا ایمان لمن لا امان وہ مومن نہیں ہے جس کے پاس دیانت اور امانت نہیں ہے مطلب جو دیانت دار ہوگا وہی مومن ہوگا اور جو بد دیانت ہوگا جس میں خیانت پائی جائے گی وہ مومن کہلانے کا حق دار نہیں ہے آج ہم بھی غور فکر کریں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کیا ہے نبی کریم نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں جب وہ بولے گا تو چھوٹ بولے گا اور جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا اور جب اسے امانت دی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا اگر ہم میں کوئی ایک بھی ایسی علامت اس میں سے پائی جاتی ہے کہ ہم چھوٹ بولتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں یا امانت میں خیانت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان اور کردار پر نظر سانی کرنی شاہی ہے کیونکہ مومن میں اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن کبھی چھوٹ نہیں بولتا مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا اور مومن کبھی خیانت نہیں کر سکتا ہم اپنے ایمان میں تو ایسے پکے اور پختہ ہیں کہ کوئی ہماری گردن پر تلوار بھی رکھ دے اور کہے کہ اپنا کلمہ چھوڑو تو ہم وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں لیکن جو کلمے کے تقاضے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس کردار کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرو جو کردار رسول اللہ لے کر آئے ہم اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں ناظرین کرام دیانت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی مادی چیز ہی ہو اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی بات آپ کے سامنے کی ہے تو وہ بات بھی آپ کے پاس اس کی امانت ہے اس میں بھی آپ کو خیانت نہیں کرنی چاہیے اور اگر کوئی شخص بددیانتی چھوڑ دیتا ہے اور وہ دیانت دار ہو جاتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے اس میں خود اعتمادی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بددیانت نہیں ہوں وہ ہر جگہ ٹھوک بجا کے ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہے اور پھر جو دیانت دار ہوتا ہے اس کی عزت اور وقار میں بھی معاشرے میں اضافہ ہوتا ہے اور دیانت داری کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان بامی محبت فروغ پاتی ہے نفرتیں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور دیانت دار کو سب سے بڑھ کر جوجر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے مالک کائنات ہم سب کو بد دیانتی سے بچائے اور ہمیں دیانت دار مسلمان بنائے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی